مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام مکت المکرمہ تاریخ 39 شوال 1444 ججری مطابق 19 مئی دوہزار تیس خطیب فضلت الشیخ فیصل بن جمیل غزاوی موضوع لوگوں کے ساتھ تعامل کفن ترجمہ محمد اقبال یحسین تمام تعریف اللہ کے لئے جو مخلوقات کا خالق ہے جس کی مسلسل تعریف ہو رہی ہے اس نے مؤمنوں کو محبت باہمی قربت اور ہم آہنگی پر ابھارا انہیں باہم بے روخی برت نے قطع تعلق کرنے اور لڑائی و جھگڑے سے درایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیق معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں بہت احسان کرنے والا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا صاحب جلال و عظمت ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں آپ نبی رحمت اور ہدایت و سلامتی کے رسول ہیں اللہ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے اور آپ کے معزز آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندو رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اللہ کا تقوی اس کی طرف سے اولین و آخرین کے لئے وسیعت ہے اللہ نے فرمایا اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اے مسلمانوں یہ معلوم ہے کہ ابتدائے آفری نشت سے لوگ اپنی فطرتوں خواہشات میلانوں میں جدا ہیں اسی طرح وہ اپنے اخلاق و عادات اور احوال میں یقصہ نہیں ہیں ان میں سے کچھ آسان نرم ملائم مہربان ہوتے ہیں اور کچھ تند مزاج سنگ دل ناشاستہ اور سخت جان ہوتے ہیں اور کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کان کی طرح ہیں چاندی سونے کی کان کے مانند جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے بشر دیئے کی علم دین حاصل کریں ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹھی لے کر آدم کو پیدا کیا چنانچہ ان کی اولاد میں مٹھی کی مناسبت سے ہر قسم کے لوگ پیدا ہوئے کوئی لال کوئی سفید کالا اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم مزاج گرم مزاج بورے اور اچھے اور جبکہ لوگوں سے گھلنے ملنے ان سے ربط و ضبط کے بغیر آدمی کا گزارہ نہیں ہو سکتا تو حکمت اور سمجھداری یہ ہے کہ مسلمان کے اندر بصیرت ہو کی وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے لائق اور حالت کے مناسب طرز عمل کیسے اپنائے لوگوں کے ساتھ رہنے ان سے گھلنے ملنے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے پائدار قاعدے رائج اصول اور نفع بخش تجربات ہیں جن کا جاننا اور جن کی رعایت کرنا آدمی کے لئے ضروری ہے اللہ کے بندوں سب سے پہلی بات جو آپ سے پوشیدہ نہیں یہ کہ ہم اپنے ہی جیسے لوگوں سے تعامل کرتے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں درست بھی کرتے ہیں اور غلط بھی انہیں لغزش بھول چوک اور کمزوری لاحق ہوتی ہے جن سے کوئی بشر جدا نہیں اللہ کے بندوں گشتہ باتوں کی علم کے بعد کچھ قواعد اور نصیحتیں آپ کے سامنے حاضر ہیں جن کی ضرورت لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط میں اور ان کے ساتھ بہتر طریقے سے تعامل میں پڑتی ہے ان میں سے اللہ کا یہ قول ہے آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دے جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں شیخ سعدی رحم اللہ نے کہا یہ آیت لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے آداب اور ان کے ساتھ تعامل کیسے ہو سب کو شامل ہے لوگوں کے ساتھ تعامل میں ضروری ہے کہ ان سے آسان چیز طلب کی جائے یعنی جس کی ان کے دل اجازت دے اور ان کے اخلاق و عمال میں سے جو ان پر آسان ہو انہیں ایسی چیز کا مکلف نہ کرے جس کے لیے ان کی طبیعت آمادہ نہ ہو بلکہ اچھی بات اچھا کام یا اس سے کم تر چیز کسی کی طرف سے بھی اس تک پہنچے تو اس کا شکر ادا کرے ان کی خامیوں کو نظر انداز کرے ان کی کتاہیوں پر آنکھ بند کر لے چھوٹے پر اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کم عقل پر کم عقلی کی وجہ سے فقیر پر فقر کی وجہ سے تکبر نہ کرے بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے ایسا برطاو کرے جو حال کے مطابق ہو اور جس سے ان کے دل خوش ہوں اور بھلائی کا حکم دے یعنی ہر اچھی بات اور بہتر کام اور دور و نزدیک کے لیے مکمل اخلاق سے پیش آنے کا حکم دے تو تمہاری طرف سے لوگوں تک جو پہنچے وہ یا تو علم سکھانا یا بھلائی پر اُبھارنا جیسے صلح رحمی والدین سے حسن سلوک لوگوں کے درمیان صلح نفع بخش نصیحت یا درست رائے یا تقوی اور نیکی پر مدد یا برائی پر سرزنش یا دینی و دنیاوی مفاد کے حصول کی طرف رہنمائی ہو اور جب کی جاہل کی طرف سے عذیت پہنچ کر رہے گی تو اللہ نے حکم دیا کہ جاہل سے اعراض برتا جائے اس کی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دیا جائے بس جو بھی تمہیں اپنے قول یا فعل سے تکلیف دے اسے تم تکلیف نہ پہنچاؤ جو تمہیں محروم رکھے اسے تم محروم نہ کرو جو تم سے قطع تعلق کرے اسے جوڑو جو تم پر ظلم کرے اس کے ساتھ انصاف کرو اللہ کے بندوں تعامل میں رائج قواعد میں سے اللہ کا قول ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مخاطب کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے اچھا کلام اور بہتر بات کہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شیطان ہمارے بیچ فساد ڈال دے گا اور تقرار کو ہاتھا پائی تک پہنچا دے گا اور نوبت شر و فساد قتل و قتال تک پہنچ جائے گی اللہ کے بندوں لوگ مسروفیت کمزوری بھولچوق بیماری بڑاپے وغیرہ کی مختلف حالات اور کفیات سے گزرتے ہیں جن کا ان کے اخلاق اور طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے تو ان سے اچھا گمان رکھو اور بغیر تحقیق اور اسباب کے معرفت کے اقوال و افعال پر حکم لگانے سے بچو خصوصی طور پر جبکہ شیطان لوگوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنے کا حریص ہے تو کسی معاملے کے بعد ہو سکتا ہے شیطان تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان فساد پیدا کر دے یہاں تک کی ان کے تئی بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ مثال کے طور پر آپ کی طلب پر اس نے سفارش نہ کی یا جس کا سوال آپ نے کیا تھا اس پر توجہ نہ دی تمہاری دعوت اس نے قبول نہ کیا یا تمہاری بیماری پر اس نے حال نہیں پوچھا یا تمہارے فون یا میسج کا اس نے جواب نہ دیا یا ولیمہ وغیرہ کی دعوت میں تمہیں نہیں بلایا یا تمہیں کوئی نعمت ملی اس نے مبارک بات نہ دی یا سامنے آنے پر اس نے تم سے سلام نہ کیا یا کسی مجلس میں تمہیں دیکھا اور تمہاری طرف متوجہ نہ ہوا یا تم سے وعدہ کیا اور اسے پورا نہ کیا یا کوئی تکلیف دے بات تم سے کر دی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انصاف اور اپنی ذمہ سے عہدہ برعاور ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی رائے کی بنیاد وہموں اور مفروضوں پر نہ رکھیں ورنہ آپ اپنے دوست سے بغض رکھنے لگیں گے اس سے قطع تعلق کر لیں گے کیونکہ ظاہری طور پر اس کی طرف سے آپ کے ساتھ بدسلو کی ہوئی ہے بلکہ آپ سراحہ سے کام لیں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بارے میں سبب دریافت کر لیں تاکہ اس کے عذر اور مقصد کا پتا چل جائے اور آپ تمہین ہو جائے شاعر نے کہا تھیرو اپنے دوست کی ملامت میں جلدی نہ کرو ہو سکتا ہے اس کے پاس عذر ہو اور تم ملامت کر بیٹھو اللہ کے بندوں لوگوں کے ساتھ تعامل کا عظیم قائدہ اللہ کا یہ قول ہے برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست یعنی اس قیفیت کے ذریعے دفع کرو جو لوگوں کی بےوقوفی اور جہالت سے بہتر ہو تو کسی کی جہالت کا جواب بردباری سے برائی کا بدلہ معافی سے ظلم و تعدی کا بدلہ صبر سے دو کیونکہ اگر تم ان کی برائی کا بدلہ احسان سے ان کے برے کاموں کا بدلہ اچھے کاموں سے دوگے تو اپنے برے کرتو چھوڑ دیں گے اور عداوس سے محبت کی طرف پلٹ آئیں گے اللہ کے بندوں بسا اوقات اس قاعدہ کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ ایسے شخص کے تعامل میں رعایت کی جائے جو شدت غزب کی وجہ سے خود پر قابو نہیں رکھتا اور بلا سوچے سمجھے بول دیتا ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا جب بھی تم اپنے دوست کو ناراض ہوتے ہوئے اور نامناسب بات کرتے ہوئے دیکھو تو تمہیں اس کی بات پر گرہ نہیں بادنا چاہیے اور اس کی وجہ سے اس کا معاخضہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت اس کی حالت الشرابی کی طرح ہوتی ہے جو نہیں جانتا کی کیا ہو رہا ہے بلکہ اس کے جوش پر صبر کرو اس کا اعتبار نہ کرو کیونکہ شیطان اس پر غالب ہو گیا ہے طبیعت مشتعل ہو گئی ہے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور ایسے جب تم اس کی باتوں کو اپنے دل پر لے لوگے اس کی حرکتوں پر رد عمل ظاہر کروگے تو تم اس عاقل کے مانند ہو جاؤگی جو کسی پاگل کا سامنا کر رہا ہے یا اس خوشمند کی طرح ہو جاؤگے جو کسی بے ہوش کی سرزنش کر رہا ہے تو ایسے میں غلطی تمہاری ہے بلکہ تم اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ اور یاد رکھو جب ہوش میں آئے گا تو جو کچھ ہوا ہے اس پر وہ شرمندہ ہوگا اور تمہارے صبر کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا اس طرح کی حالت بچے کو اس وقت سیکھنی چاہیے جب باپ ناراض ہو اور دوست کو اس وقت جب دوست ناراض ہو اور بیوی کو اس وقت جب اس کا شوہر ناراض ہو چنانچہ اسے بھراث نکالنے دو اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لو کیونکہ عن قریب وہ معذرت خواہ اور نادم ہوگا بھائیو لوگوں کے ساتھ معاملات میں جن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان میں سے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکریف اور توجہ نہ دی جائے کیونکہ مؤمن مروعوت والا ہوتا ہے وہ مخلوقات کے رب کی مغفرت کی چاہت میں لغزشوں کو نظر انداز کرتا ہے اور کوتاہیوں کی طرف سے نگاہ پھیر لیتا ہے جو کچھ آپ لوگوں نے سنا اسے میں کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا پھر درست کیا ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ اندنوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے سب اسی کا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود نازل کرے اور ان پر جنہوں نے راستے پر چل کر کی پیروی کی اور بہت زیادہ سلامتی بھیج اما بعد اسلامی بھائیوں لوگوں کے ساتھ تعامل کے قواعد بے سے اللہ تعالی کا یہ قول بھی ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو یعنی لوگوں سے اچھی گفتگو کرو اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھو تو اے اللہ کے بندو اچھے اخلاق عمدہ صفات خوبصورت عادات کے ذریعے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے پر خود کو عادی بناو اور یہ کہ تمہارے جانب سے تمہارے بھائی کو وہی چیز پہنچے جس کو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو اور جو کچھ تم اپنے لیے نا پسند کرتے ہو سے دوسروں تک نہ پہنچاؤ اور یہ بھی اس باب میں داخل ہے کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ انہیں خوشی دو ان کی خوشی میں خوش رہو ان کی تکلیف میں تکلیف محسوس کرو ان کی غم گساری کرو مسئیبت اور خوش حالی میں ان کے ساتھ کھڑے رہو ان کے ساتھ بھلائی کرو ان کو دے کر احسان نجت لاؤ ان کے پاس جو کس ہے اس سے بے نیازی برتو اور جو اللہ نے انہیں فضل سے نوازا ہے اس میں تم ان سے حسد نہ کرو ان کی جانب سے اپنے احسان کی شکر گزاری مدح سرائی یا بدلے کے منتظر نہ رہو اور اگر تمہیں کوئی غصہ دلائے تو بردباری کا مظاہرہ کرو غصے کو پی جاؤ اور جس کے حق میں تم نے غلطی کی ہے اس کے سامنے معذرت پیش کرنے میں جلدی کرو اور ان کے لئے عذر تلاش کرو گرچہ انہوں نے تمہارے حق میں غلطی کی ہو اپنے بھائیوں کے حق میں صاف دل رہو ان میں سے جو آپ سے معذرت چاہے ان کی معذرت قبول کرو ان کے لئے عذر تلاش کرو ہر چند کی انہوں نے آپ کے حق میں غلطی کی ہو نصیحت کرتے وقت اپنے بھائی کی اچھائیوں کو نہ بھولو رفقت و نرمی کے ساتھ سرزنش کرو درگزر سے کام لو اپنا مکمل حق حاصل کرنے کے خواہاں نہ بنو ان چیزوں پر دھیان دو جو دوسروں کے ساتھ محبت کی فضاء عام کرتی ہیں جیسے کی سلام کرنا نرمی سے بات کرنا مسکرانا سب سے اچھے ناموں سے پکارنا حدیہ دینا اور اسی طرح تمہارے لئے ضروری ہے کہ توازو اختیار کرو اپنے پاس موجود چیزوں پر فخر نہ کرو اپنے ساتھی کو حقیر نہ سمجھو اسے مشقت میں نہ ڈالو اس کی باتوں کا اچھا مطلب نکالو اور غیر محسوس طور پر کسی کو اپنی باتوں کے ذریعے تکلیف پہنچانے سے بچو اچھی سمجھ رکھنے والوں سے مشورہ کرو اپنی رائے مت تھوپو خود کو تحمت کا شکار بننے سے بچاؤ ورنہ یہ چیز تمہارے سے اسلام لوگوں کی بدگمانی کا سبب بنے گی اور بد کلامی نیست تکلیف دے برے الفاظ کے استعمال سے دور رہو اور خود کو لوگوں کے ان معاملات میں مت ڈالو جن میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن سے تمہارا کوئی مطلب نہیں لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرو نہ ہی ان کے عیوب کو بیان کرو ان پر ظلم نہ کرو انہیں دھوکہ نہ دو ان کے ساتھ خیانت نہ کرو ان کے راز کو فاش نہ کرو ان کی عزت سے نہ کھیلو لوگوں کے لئے دعا کر کے ان کے احوال پوچھ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کی پریشانیوں کو حل کر کے بھلائی اور اسلاح کا مینار بنو اور جو کسی گناہ میں پڑ جائے اسے نصیحت کرو محبت اور رخوت کی بنیاد پر اسے اللہ کی یاد دلاؤ اسے اس کی غلطی اور غفلت میں نہ چھوڑو اس کے بالمقابل اگر کوئی تمہاری غلطی پر تنبیہ کرے تو تکبر نہ کرتے ہوئے شکریہ کے ساتھ اس کی نصیحت قبول کرو اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دو شکوک و شبہات میں زندگی بسر کرنے سے بچاؤ کی مقاسد کی تشریح کرنے لگو نیتوں پر حکم لگانے لگو بلکہ لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر کے حساب سے برتاؤ کرو اور باطن کو ان کے رب کے سپرد کر دو کیونکہ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور تمہارے تمام معاملات میں تمہاری فکر مندی اور مقصد اللہ کی رضا ہو اور جان لو کہ انسان کو خوش کرنے کی کتن بھی کوشش کر لو نہیں کر سکتے نہ ہی یہ تمہارے لیے ممکن ہے کیونکہ تمام لوگوں کو خوش کرنا ایسا مقصد ہے جس تک پہنچا نہیں جا سکتا البتہ سب کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو ان کے تی تمہارے اوپر جو لازمی حق ہے اسے حد تل مقدور ادا کرو جہاں تک ہو سگے درستگی اور میانہ روی پر قائم رہو اور اللہ قادر مطلق سے اپنی خطا اور لغزش سے معافی طلب کرو مسلمانوں ہمارے شریعت کا مقصد آپ سے اتحاد و اتفاق قائم رکھنا اور اختلاف و انتشار کو دور کرنا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط حاملو اور پھوٹ نہ ڈالو اس مبارک ملک میں عرب سربراہی اجلاس کے انعقاد کے موقع پر ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ اس اجلاس میں ملک و قوم کے مفادات کے لیے بابرکت سمرات اور اچھے اثرات عطا فرمائے اللہ کے بندوں اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے درود و سلام بھیجو اپنے نبی پر اللہ نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے ابراہیم والا آل ابراہیم پر نازل فرمایا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر کفر اور کافروں کو رسوا کر دین کے دشمنوں کو تباہ کر اسلام اور مسلمانوں کے ہر دشمن سے بلاد حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ اسے اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پر امن پر سکون اور خوشحال و فارغ البال بنا اے اللہ ہمارے اس ملک سے بطور خاص اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں سے بطور عام مہنگائی وبا بیماری سود زنہ زلزلوں ازمائشوں اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو دور کر اے اللہ کمزوروں تیری راہ میں جہاد کرنے والوں سرحدوں پر تعینات ان کی حفاظت میں لگے ہوئے لوگوں کا تُو محافظ ہو جا اے اللہ تُو ان کا معین و مددگار اور حامی و ناصر ہو جا اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں اور گھروں میں امن سے نواز اے اللہ سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سربراہی انہیں سوب جو تُو سے خوف کھائیں اور تیرا تقویٰ اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں اے رب العالمین اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے ہمارے آپ سے معاملات کی صلاح فرما ہمیں سلام کی راہ پر چلا ہمیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف کر دے ہمیں ظاہری و باطنی فحش کاموں سے بچا ہمارے کانوں آنکھوں دلوں بیویوں اور بچوں میں برکت عطف رما ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا ہم ان پر تیری تعریف کریں اسے قبول کریں اور انہیں ہمارے اوپر تمام کر والحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام على خاتم النبیین و آلیہ و صحبہ اجمعین